جیسا ملکم والفرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریر سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ ٹینکی کو نوٹرنوال لگانے کا طریقہ اور ٹینکی کو نوٹرنوال لگانے کا کیا فائدہ ہے یہ ہمارا اسمان ہے یہ ہم نوٹرنوال لگائیں گے یونین الپو ٹی وغیرہ یہ ہمارا اسمان ہے اسمان کو ہم آج فٹنگ کریں گے یہ ہمارا ٹینکی ہے یہ ہمارے مطلف ٹولز ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹینکی کا بوش کھول لیا ہے یہ مورا لگائیں گے اسے ٹینکی مورا بولتے ہیں ٹینکی کی پہلے نمبر پر ایک واش لگانے ہیں دوسری واش لگا کے اس کا ایک ناٹ ٹائٹ کر دینا ہے پہلے ایک دو چوری اس کی ہاتھ سے ٹائٹ کرنی ہے اس کے بعد سکریو رینج کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اب ہم اس کے اوپر ٹیپ کریں گے اگر آپ کے پاس داگاہوں کو داگاہ کر لینا ہمارے پاس ٹیپ ہے تو ہم اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں اچھے طریقے سے ٹیپ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ لیکنگ کے رکان بہت ہی کام ہوتے ہیں اس کے بعد ہم یہ بتی پونس کی ساکڑ لگا دیتے ہیں جسے بتیس انچی کی ساکڑ بولی جاتی ہے اسے بھی آپ نے پہلے ہاتھ سے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد پائپ رینج کی مدد سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے یہ اچھے طریقے سے ہماری ساکڑ ٹائٹ ہو گیا اس کے بعد ہم پائپ کٹر کی مدد سے پائپ کو کٹیں گے جدھر ہم نے نو ٹر نوال لگانا ہے ہیٹر ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ادھر ہم نو ٹر نوال لگا لیتے ہیں یہ نو ٹر نوال ہے اس کا فائدہ ہم نے آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں یہ ہمارا نو ٹر نوال ہم لگا رہے ہیں ہیٹر کے بعد دیکھیں ہمارا اچھے طریقے سے جوڑ بن گیا ہیٹر کو سائٹ پہ رکھیں ہم نو ٹر نوال لگا لیتے ہیں اس کو تقریباً جو بھی آپ جوڑ لگائیں اسے تقریباً تیس سیکنٹ تک آپ دبا کے رکھیں تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا جوڑ خوشک ہو جائے یہ چھوٹا سا پیس لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم ٹی کو ارجسٹ کریں گے لیف سائٹ پہ بھی ٹی کے پائپ ہوگا اور رائٹ سائٹ پہ بھی پائپ ہوگا یہ دیکھیں جوڑ اچھے طریقے سے بن گیا ہے پھر ہم اس پائپ کو لگا لیتے ہیں نو ٹر نوال کے ساتھ اس پیس کو ادھر ہم ٹی لگائیں گے یہ ہماری آگئی ہے ٹی دیکھیں یہ ہم ٹی لگا رہے ہیں ادھر ٹی لگانے کے بعد پھر دوبارہ ہم نے پائپ کٹر کے مدد سے پماش کر کے پائپ کو کٹنا ہے جتنے ہمیں ضرورت ہو پھر اس پائپ کو ہم صاف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کی اوپر والی جلت جو ہے ندو کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے نیچے سے وہ دیکھیں کہ صاف جلت آگئی ہے اور ٹی بھی صاف کرنی ہے کہ اس کے اندر سے پانی آ رہا ہے کہ ٹی بھی خوش ہو جائے ہماری اس کے بعد آپ نے جوڑ لگانے یہ ہمارا پائپ کا ٹی کے ساتھ جوائنڈ کا جوڑ لگ رہے ہیٹر کو ہلکہ ہلکہ اگمان ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا بوش اور پوائنڈ کا جوڑ بن جائے یہ ہمارا پوائنڈ کا جوڑ بھی لگ گیا اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا پیس لگائیں گے ساکٹ کے ساتھ یہ پیس لگانے کے بعد ادھر ہم لگائیں گے یونین یہ ہمارا پیس بھی لگ گیا یہ ہمارا آگیا یونین یونین کا یہ فائدہ ہے کہ جب ہمیں ٹینکی وغیرہ ٹینکی کو دو نہیں پرے تو ہم پائپ کو الگ کر سکیں اور ٹینکی کو الگ کر سکیں اچھے طریقے سے ہم اپنے ٹینکی کو کھول کے دو سکیں یونین کا یہ فائدہ ہے بعد دوبارہ ہم ٹی کے ایک چھوٹا سا پائپ لگائیں گے اوپر کی جانب ٹی کے اور اس پائپ کے بھی اوپر ہم ٹی لگائیں گے یہ ہمارا ٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا پیس لگ گیا پائپ کا دیکھیں ہم اسے تھوڑا سا اپنے ٹی سیکنڈ کے لیے دوبارہ رکھنا تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا جوہر خوشک ہو جائے اور لیکنگ کے انکان بہت ہی کام ہوں گے جوہر اچھے طریقے سے خوشک ہو گا پھر پائپ کٹر کی مدد سے ہم نے ادھر ٹی لگانے کے لیے پائپ کو کٹ لینا ہے اور ادھر آپ نے پھر دوبارہ ٹی لگا لینا ہے ڈی بعد میں لگاتے ہیں پہلے ہم نے چھوٹا سا پائپ کا پیس لگا لیا ہے تاکہ ہماری پامائش اچھے طریقے سے ہو جائے یونین کے ساتھ پیس لگایا ہم نے پائپ کا اس کے بعد آپ نے دوبارہ پمائش کر کے کہ پائپ کو کٹنا ہے پائپ کٹر کی مدد سے دونوں سائیڈوں سے پھر آپ نے ٹی ارڈیسٹ کر دینی ہے یہ ہماری ٹی ارڈیسٹڈ ہو رہی ہے یہ ہماری ٹی لگ رہی ہے ٹیر کا جوڑ رہی ہے ہیٹر کو آپ نے تھوڑا تھوڑا گمانا ہے کہ تاکہ دونوں سائیڈوں میں جور اچھے طریقے سے بن جائے یہ دیکھیں ہماری ٹی بھی ارجسٹ ہو گیا اس کے بعد دوبارہ ہم نے پائپ کٹر کی مدد سے پائپ کو کٹنا ہے دوسری سائٹ سے وہ بھی ہم ٹی میں ارجسٹ کریں گے پوائنٹ کو جو اوپر والی جگہ کھالی ہے نا ادھر ہم لگائیں گے آور فلو کا پائپ پائپوں میں ہوا آنا ہو آور فلو کا پائپ لگائیں گے ٹی کی اوپر جانب اگر آپ ایربو لگانا چاہے تو ایلبو بھی لگا سکتے ہیں ٹی لگائیں گے تو بہتر ہے کہ آور فلو کا پائپ ہم نکال سکیں تاکہ پائپوں وغیروں میں ہوا آنا جمع ہو یہ ہمارا پوائنٹ لگ گیا ٹی کے ساتھ بھی جوائنڈ ہو گیا اب پھر اوپر کی جانب ایک یا ڈیٹ فوڈ کا ہم پیس لگائیں گے تاکہ آور فلو کے لیے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایلبو ہے ہم ایلبو کو رجسٹ کر دیتے ہیں یہ ہم ایلبو کو جوڑ لگا رہے ہیں ایلبو اس وجہ سے پہلے لگا رہے ہیں کہ بعد میں آسانی کے ساتھ ہمارا پائپ کو جوڑ لگ جائے ٹی کے ساتھ یہ ایلبو کا جوڑ لگ گیا ہے اسے بھی آپ نے ہر جوڑ کو تکرپ میں تیس سیکنڈ کے لیے دباک رکھنا ہے یہ ہم اوپر کی جانب ٹی کے اوپر کی جانب ہم نے یہ پائپ کو رجسٹ کر دیا آور فلو کا امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کو پلیس اسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو کلیک کیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے جس بھائی کو بھی جس پریکٹیکل کی ضرورت تو وہ کمنٹ بوکس میں بتا دے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم اس پرجیکٹ پر بنائیں گے یہ ہمارا ٹی کا جور بھی لگ گیا ہے اس کے بعد یہ ہماری ٹیٹنگ ہو گیا ہے کمپلیٹ ہم اب جور کو چیک کریں گے چی طریقے سے اور موٹر کو چلائیں گے یہ ہمارا نوٹن نوال ہے یہ ساتھ ہم نے ٹی ارجسٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ اوپر کی جانب بھی ٹی لگی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے موٹر کو چلا دیا اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جدر ہماری ٹینکی آدھے گھنٹے میں بڑھتی ہے نوٹن نوال کی مدد سے ہماری ٹینکی پندرہ منٹ میں بڑھے گی تاگہ اس اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ٹینکی کا پانی اوپر سے داخل ہوگا وہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل پوائنٹ ریڈی ہو گیا